یہ ہے آئی ٹی وی نتورک اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز پر جانا پردیش کی تھرکن نمسکار پردیش کے نمبر ون اور سب سے بھروسے مند نیوز چینل انڈیا نیوز ہریارہ اور آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں راحل راشپوت ہریارہ کا ذکر ہو اور کسانوں کی بات نہ کی جائے تو پھر بات ادھوری ہی دکھتی ہے لیکن جو دھرتی پتر ہریارہ کی پہچان رہا ہے وہ اب تک آئی ہر سرکار میں بدحال ہی رہا کسی بھی سرکار نے اس پر دھیان نہیں دیا کبھی حالات مار گئے تو کبھی موسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہزار دکتوں کے بیچ کڑی محنت اور خون پسینے کو ایک کر کسان کھیت میں فصل اگا بھی لیتا تو اسے موسم مار جاتا کبھی سوکھا تو کبھی بارش پکی پکائی فصل کو برباد کر دیتا اور کسان خود کے کسان ہونے کو ہی کوستا رہتا لیکن اب کیندر سرکار کی مدد سے پردیش سرکار کسانوں کے لیے یوجنا لے کر آئی ہے جس کا نام ہے پردھان منتری فصل بیما یوجنا اس یوجنا میں کسان اپنے فصل کا سستی دروں میں بیما کرا سکے گا اور کسی بھی طرح سے فصل کے خراب ہونے پر کسانوں کو معابضہ دیا جائے گا کسان کے لیے پہلے بھی کئی یوجنایں بنائی گئی چلائی گئی لیکن کبھی سرکار کی اداسی تو کبھی کسان کے جانکاری نہ ہونے کے چلتے یوجنایں کاغذی بن کر رہ گئی لیکن اب جو یوجنا پردیش سرکار لے کر آئی ہے اس سے دعویٰ کیا جا رہا ہے ہریادہ کی کسانوں کو جوکھیم فری بنانے کا اس یوجنا کی کیا خوبیاں ہے اور کسانوں کو کیوں لگتا ہے اس میں کیا پرشانیاں ہے ساتھی اگر کسی بھی کسان کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ سیدھے کشم منتری اوپی دھنکڑ جی سے بات کر سکتا ہے تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے وہ ہمارے ساتھ خود انڈیا نیوز ہریادہ کے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہم ان سے سمجھیں گے کسانوں کے اس یوجنا کی خوبیوں کے بارے میں تمام سوال بھی ہوں گے ساتھی اگر آپ کے کسی طرح کے سوال ہے تو آپ سیدھے کشم منتری جی سے بات کر سکتے ہیں ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کی ٹیلی ویجن سکرین پر چل رہے ہیں لگاتار ہم اس نمبر کو چلا رہے ہیں تاکہ آپ یعنی کی کسان سیدھے کشم منتری سے ہمارے ساتھ جڑ سکے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں کشم منتری پردیش کے اوپی دھنکڑ جی اوپی دھنکڑ جی آپ کا سواغت ہے انڈیا نیوز ہریارہ پر ساتھی ساتھ کیا کچھ سوال ہے وہ بھی جانیں گے گرافکس کے ذریعے اور چتنے بھی سوال کسانوں کے ہوں گے وہ خود آج ہمارے ساتھ انڈیا نیوز ہریارہ کے سٹوڈیو میں موجود ہے کشم منتری اوپی دھنکڑ جی وہ سیدھا جواب دیں گے جو تمام ذہن میں کسانوں کے سوال ہے ساتھی کیا کچھ ظاہر طور پر رہا ہے اوپی دھنکڑ جی سب سے پہلے سوال آخر ہے کیا یہ پوری یوچنا دیکھئے کسانوں کی جوکھم کے بارے میں ہم سب کسان مرچہ دس کے ناتے بھی اس بدے کو ہم اٹھاتے رہے جب بوپیندر سنگھ ہڈا صاحب کی سرکار تھی تو ڈھائی ڈھائی روپے کے چیک آتے تھے آج کا ان کے بیان سے میں حیران ہوں اور چھے ہزار روپے پرتی اکڑ سے زیادہ کوئی معاوجہ کبھی انہوں نے دیا نہیں وہ خود ایک کمیٹی کے مکھیا تھے جو اس کمیٹی میں بدے بھٹا چاریے تھے ہمارے بادل صاحب تھے اور بیہار کے نفیس کمار جی تھے انہوں نے اکسی پارس کی تھی کہ ہم دس ہزار روپے پرتی اکڑ کسانوں کو کمپن سے سن دیں گے اور اپنی گوہنہ ریلی میں کیوں لاناناؤنس کر پائے کسی کسان کو دس ہزار روپے پرتی اکڑ نہیں دے پائے ہماری سرکار بنی تو ہم نے اس کو بارہ ہزار روپے پرتی اکڑ کیا مینیمم پانسو روپے کیا اور ایک ہزار بانڈ میں کروڑ کا معاوجہ گہوں کی فصل پر دیا اور نو سو سٹھ سٹھ کروڑ کا معاوجہ کپاس کی سفید مکھی پر دیا بائیسو کڑ روپے کسانوں کے کھاتے میں ہم نے ڈیڑھ سال سے کم سمیہ میں دیا اور جو ابھیجی اب بیان کر رہے ہیں اور جو بیان کر رہے ہیں ہڈا صاحب انہوں نے پندرہ سال میں پندرہ سو کروڑ یعنی سو کروڑ سے زیادہ کسی سال میں نہیں دیا جبکہ ڈیڑھ سال میں بائیسو کڑ روپے باتے اور اسی سمیہ سے ہمارا سپنا تھا کہ یہ بارہ ہزار روپے کم ہیں اور کس پرکار سے ہم کسانوں کو جتنی اس کی فصل کی واسطوں میں قیمت آتی ہے اس کے حساب سے دے سکیں ہریانہ سرکار اپنے طور پر لگی تھی پردھان منتری جی کو بھی جا کے ہم نے لیویدن کیا اور میں ابھاری ہوں بھارت کے پردھان منتری جی کا کہ انہوں نے پردھان منتری فصل بیما یوجنا کے تیت جو ہماری سوچ تھی اس کے انروح ہم کو ایک اچھی یوجنا دی اور اب کسانوں کو جس پرکار سے ہم چاہتے تھے اس پرکار سے سرکھ ست کر پانے میں سخصم ہوں گے ان کی فصل اگر 100% نقشان ہوگا تو 25000 اور 24000 تک کا بھی معاوجہ ہم ان کو دلا پائیں گے اس تیتی میں آ کر کھڑے ہوئے سوال کسانوں کے حالاکہ فون آنے شروع ہو گئے ان کے ذہن میں جو سوال ہے وہ سیدھا آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں بنشلال جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں حالانکہ بنشلال کو لے اس سے پہلے تمام جو ہمارے ساتھ درشک جڑے ہیں کسان جڑے ہیں ان سے یہ نیویدن ہے کہ اپنے ٹی وی کا وائلوم کم کر کے سیدھے کشمانتری اوپی دھنکر جی سے جڑے بنشلال جی کیا سوال ہے آپ کا کشمانتری سے نموزکار جاتا ہوں کہ دو پرسنٹ کسان دیتا ہے اور آٹھ پرسنٹ سینٹر گورنمنٹ دیتی ہے اور آٹھ پرسنٹ سٹیٹ گورنمنٹ دیتی ہے پل ملا کر اٹھارہ پرسنٹ ہم پریمیم دیتے ہیں جدی دھان کی کھیتی ہے تو اس کے اوپر پنتاریش سو روپے ہم ایک کمپنی کو پریمیم دیتے ہیں اس پر تار یدی ایک کسان دھان اور گہوں کی کسٹی کرتا ہے ایک 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 بڑ میں تو نو ہزار روپے دیے جاتے ہیں یدی پورے ہریانے کی زمین کے اندر یدی دھان کا وہ رشکہ وہ کیا جائے تو تو بھی سزار کروڑ روپے کمپنی کے پاس سلے جائیں گے آپ ایک ہزار کروڑ روپے اب دیئے ہیں آپ نے جب پسل تباہ ہوئی ہے تو آپ جو یہ پیسہ کمپنی کو دے رہے ہیں یہ کسان کو دے دیو کسان مرے گا نہیں کیونکہ کسان کو نو ہزار روپے پرسی اکر کے حساب سے مل جائیں گے دوسرا پرسن میرا یہ ہے آپ کسان کی بات کرتے ہیں سب ہی راج نیتا پرانتو آپ ایک کرمچاری کو ایک سو پتیس پرسنٹ دیے دیتے ہیں کسان کو امیس پی پر بجلال جی بس ایک سوال کیونکہ لگاتار ہمارے ساتھ ہے کسان جھوڑے ہیں ان کے بھی سوال ہے وہ دھنکر جی دیکھئے ایک پیسے سمجھنا پڑے گا کہ ابھی جو ہم نے پیسہ دیا ہے وہ دیجاشٹر منیجمنٹ فنڈ کا دیا ہے دیجاشٹر کی اپنی ایک لیمٹ ہے دیجاشٹر مانا جائے گا تو پیسہ ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا پھر دیجاشٹر کے جو فنڈ کی ہے وہ بھی ایک سیما ہے وہ کوئی انلیمٹیڈ نہیں ہو سکتا لیکن کروپ انشورنس ایک ایسی چیز ہے جیسے جتنی بھی گاڑیوں کا انشورنس ہے کیا کوئی اس کی لیمٹ ہے جتنے بھی منوشیوں کا انشورنس ہے کیا کوئی اس کی لیمٹ ہے ان چیزوں کی کوئی لیمٹ نہیں بننے والی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پردھان منتری جی نے کسانوں کے لیے کیول دو پرسنٹ اس سے خریب کی فصل میں اور ڈیڑھ پرسنٹ ربی کی فصل میں اس کا پریمیم رکھا ہے اس سے اترک جتنا بھی پریمیم ہے اس کا ایک حصہ ہم دینے والے ہیں اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ کیندر سرکار دینے والی ہیں اور اس کو ہم دینے کے بعد جتنی بھی کوئی کسانوں کا نقشان ہوگا اور جتنی ماترہ میں ہوگا کیونکہ اس میں سمجھنے کی آو سکتا یہ ہے کہ یہ جو فصل بیمہ پردھان منتری فصل بیمہ یہ ہو جنا ہے یہ فصل کے کم اتھپادن کے آدھار پر ہے جیسے کسی ٹریکٹر کا مانلو اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ٹریکٹر کے اکسیڈنٹ ہونے سے جو نقشان ہوتا ہے جو کسان کو پیسہ ملتا ہے ایسے ہی اگر ہماری فصل کا اتھپادن کم ہوا وہ دھان کے لئے میں کہتا ہوں کہ ایک جگہ مانلو بیس کیونٹل اتھپادن ہونا تھا دھان کا اور سولہ کیونٹل اتھپادن ہوا یعنی ایک بیس پرسنٹ اتھپادن کم ہوا پچیس ہزار روپے بیمہ ہے پرتی اکڑ کا پانچ سو روپے پریمیم دے کر بیس پرسنٹ کی اگر اوست اس گاؤں کی آتی ہے کم ہونے کی تو جو پانچ ہزار روپے کا گیپ ہے مطلب بیس ہزار کی کسان کی فصل ہوئی پانچ ہزار کا گیپ کمپنی کو پے کرنا پڑے گا اس میں وہ سب چیزیں سامل ہو جائیں گی جن کے کان سے اتھپادن کم ہوتا ہے چھے سوکھا ہے چھے پالا ہے چھے اولا ورشتی ہے چھے کسی کان سے برسا کے لمبے دوروں کے کان فصل کم ہوئی ہے کسی کیٹ کے کان ہوئی ہے کیول آگ لگنے کو چھوڑ کر آگ بھی اگر آکاسیہ بجلی سے لگتی ہے تو وہ بھی اس میں سامل ہے تو ایسی سب چیزیں اس کو لگاتار سرکشت کرنے میں کامیاب ہوں گی کوئی بھی سرکار جیسے بنسی لال جی نے کہا وہ لگاتار اس طرح کی یوجنا کو بہت دور تک لے جانے میں سخصم نہیں ہوتی ہے جوکہ بیما جو بھی ہے چھے منوشے کا ہے چھے مسینوں کا ہے ٹیکٹر کار موٹر سائیکل کا ہے چھے بیما پسووں کا ہے سب کمپنیاں ہی کرتے ہیں جب بیما سبت آگیا وہاں کمپنی بیچ میں آتی ہی آتی ہے کوئی بھی بیما بینا کمپنی کے نہیں ہے اور میں یہ جرور کہنا چاہوں گا کہ چاہے کوئی یونین ہو چے پرتیپکس کے نیتا ہمارے بھوپیندر سنگھ ہڈا ہوں یا آبے سنگھ چوٹالا جی ہوں ان میں سے کوئی بھی آپ کو کمپنسیسن نہیں دے گا اس لئے بیما جرور کرا لیں ان کے پولیٹیکل بیان سننے میں وہ ایک الگ بشے ہے لیکن سرکشا کے لئے بیما بہت جروری ہے اور ابھی بیمے کی آخری تاریخ اکتیس کی بجائے دو اگست ہو گئی ہے تو دو دن کا سمیں کسان بھائیوں کو اور مل گیا ہے بیما جرور کرا لیں ایک کسان اور ہے فتحہباز سے عجی جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عجی جی کیا کچھ سوال ہیں آپ کے کشیب منتری اوپی دھنکڑ جی سے عجی جی پہلے ٹی بی کا والیوم کم کر لیجے اس کے بعد سیدھے کشیب منتری جی سے آپ جڑیے حالکہ یہاں ایک بار پھر سے درشکوں سے یہی کہیں گے کہ وہ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر کے ہمارے ساتھ جڑیں کشیب منتری سے سیدھے اپنا سوال کر سکتے ہیں اس کا جواب کشیب منتری اوپی دھنکڑ جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے دینے کے لیے عجی جی کیا کچھ سوال ہے آپ کے حواز آرہی ہے کیا سوال ہیں آپ کے سوال کیا ہے اپنا سوال کیجئے عجی جی میرا سوال ہے سر سفید مکی کا پرکوب دوسری سال میں جاری ہے جی سر سفید مکی کا سفید مکی سفید مکی کو لے کر یہ سوال کر رہے ہیں سفید مکی کے کانچے پسلی بار نقشان ہوا لیکن ابھی جو ہماری ٹیم لگاتار کام کر رہی ہے سفید مکی کی کلی ریپورٹ جو آئی ہے اس کی ماترہ اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ فصلوں کو نقشان پہنچا سکے کیونکہ پچھلی بار جو نقشان ہوا وہ بارس کم ہونے سے ہوا کیونکہ بارس کی آورتی کم ہوتی ہے تو مکی بہتی نہیں ہے لیکن جب بارس کی آورتی لگاتار رہتی ہے تو مکی بہ جاتی ہے اتنا بڑا نقشان ہونے والا نہیں ہے اس کے باوجود میں میں کہوں گا کہ چوبیس ہزار کی راسی جو ہے وہ کپاس کے لیے ہماری سرکار جو ہے بیما کرنے کے لیے اس کی راسی تیہ کی گئی ہے بیمیت راسی چار سو اسی روپے میکسیمم پرتی کسان کو جو ہے کمپنچیسن اس کی بیما کی قسط دینی ہے کمپنچیسن کے لیے تو چار سو اسی روپے وہ بیما کی قسط جمعہ اپنی کرائیں اور اپنی کپاس کی فصل کو سرکشت کریں کسی بھی پرکار کا نقشان چاہے سفید مکھی سے ہوتا ہے چاہے سوخے سے چاہے موسم سے کسی بھی کارن سے ہوتا ہے پالے سے ہوتا ہے تو ان کو اس کا کمپنچیسن ملے گا اس لئے سبی کپاس کے کسان بھائیوں کو میں اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیندر کی طرف سے پانچ پرسنٹ راسی بارہ سو روپے پرتی اکڑ کے ہم کو کہا گیا تھا ہے کہ ہم کپاس کے لئے پریمیم لیں لیکن جب ہم نے دیکھا کہ دھان کا کم ہے باجرے کا کم ہے مکہ کا کم ہے تو کپاس کے کسان کے ساتھ ہم کو لگا کی جاتی ہو جائے گی اور ہماری ہریانہ کی سرکار نے یہ تیکیا کہ تین پرسنٹ ہم بھریں گے آپ کے اول چار سو اسی روپے بھریں اور وہ سرکار اپنی طرف سے آپ کی اس قسط کا بھی دے رہی ہے اور اپنی کپاس کی فصل کو سرکشت کریں چرکی دادری سے ہمارے ساتھ پاون جی جڑ چکے ہیں پاون جی کیا کچھ سوال ہیں آپ کے سر جی میں چرکی دادری سے پاون بول رہا ہوں سر میرا سوال یہ ہے میں چھوٹا کسان ہوں اور میں بٹائی پہ کھیتی کرتا ہوں جمین لے کے تو اب میرے کو فصلوں کا بھیما کرانا ہے تو سر میرے پاس کیا نہیں ہے میں کیسے کرا سکتا ہوں کیونکہ جب میں کمپنی والوں کے پاس گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا آگست لے کیا یہ لیکن تم میں نے مالک سے قابض مانگے تو وہ کہہ تھا میں باہر ہوں آنا کانی کر رہا دینے سے تو میرے پاس کیا نہیں ہے ہم میرے پاس کیسے کرتا ہوں اپنے سوال کا جواب خود ہے اکرشیب انتری اوپی دھنکر جی سے سنیے دیکھیں یہ تو پاون جی کو کرنا پڑے گا کہ جس کی جمین بٹائی پہ لیے ہے اسے ایک کاغج لکھوا کر لینا پڑے گا کہ پاون جی کو میں نے جمین بٹائی پر دی ہے اور اس کا بیما کرانے کا اور بیما کا کمپنسیسن لینے کا حق پاون جی کا ہے جب تک وہ اس پرکار کا ان کو لکھ کر نہیں دیں گے تر تک اس میں سے سمادھان نہیں ہے لیکن ان کے جو مالک ہیں جمین کے ان کو میں انڈیا نیوز کے مادیم سے میں آسوس کرنا چاہتا ہوں کہ بیما کے لیے دیا گیا کسی بھی پرکار کا کاغج کسی پرکار کے مالک آنا حق کے لیے استعمال نہیں ہوگا ہم سبھی بٹائی دار کسانوں کے حق میں ٹھیکے پر جمین لینے والوں کے حق میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل نسچند ہو جائیں کسی بھی طرح سے وہ اس میں استعمال نہیں ہوں گے ان کے مالک آنا حق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن سب نے جو بٹائی پر یا ٹھیکے پر زمینیں دیتے ہیں ایسے بچارے ٹیننٹ فارمر جو ہیں قرائدار کسان جو ہیں ان کی مدد میں یہ کرنا چاہیے ایک ہمارے ساتھ ہے کسان کلدیب جی کرنال سے جڑ چکے ہیں کلدیب جی کیا کچھ سوال آپ کے ہیں کرشی منتری جی سے دیکھیں میں کرشی منتری جی سے ایک سوال ہے میرا کہ ہمارا جو چھتر ہے یہاں دھان اور گینوں کی فصل ہوتی ہے اور یہ پچیس ہزار پینوں نے کور کیا اس کے ساتھ دھنکڑ جی نے یہ بات کہہ دی کہ آگ لگنے سے کوئی بھی مقل جلتی ہے وہ کور نہیں ہوگی اگر آگ لگنے سے ہمارے چھتر میں پانچ ساڑے پانچوں ساتوں کلات کی جل گیا ہے اس کا کون جمعہ دار اور اتنے پیسے خود دے رہے ہیں سرکار دے رہی ہیں جمعہ دار دے رہے ہیں اور یہ ہی ایسی ہی فیسلیٹی دے کہ خود جمعہ دار اپنا بیمہ کرواسے گے چیس چالی سے جار کک رہے ہیں چیس چالی سے جار کک رہے ہیں سنیے سنیے دھنکر صاحب کیا ہے یہ ایک عوست اتپادن کے آدھار پر راسی تیہ ہوتی ہے اس عوست اتپادن کے آدھار پر ابھی پچیس ہزار پڑتی اکڑ دھان کا تیہ کیا گیا ہے ساڑھے بائیس ہزار گیہوں کا تیہ کیا گیا ہے اور جو جو اس پر تو اتپادن کے آنکڑے اور بڑھتے چلے جائیں گے اور آگے تیہ کریں گے آگ جو ہے وہ ایک ایسا رسک ہے جس کو کور کرنے کے لیے پریمیم بہت زیادہ دینا پڑتا اس لیے ابھی اس میں ہم سامل نہیں کر پائے ہیں لیکن باقی کسی بھی قارن سے فصل اگر کم ہوتی ہے تو وہ ساری کسی چاریز سجدے کور اس میں ہیں ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں اگر اولاء ورشتی ہوتی ہے اور آتی ورشتی ہوتی ہے تو اولاء ورشتی کسی ایک پٹی میں ہوتی ہے اور آتی ورشتی بھی کسی ایک پٹی میں ہوتی ہے اور اگر وہاں پانی بھر جاتا ہے تو اس میں ایک ہماری ٹیم جس میں اش ڈیم ہوں گے جس میںiseen پٹی کا نقصہ بنائے گی سروے کرے گی اور جس پٹی میں یہ نقشان زیادہ ہوا ہوگا اس پٹی کے کسانوں کو پچیس پرسنٹ جو ہے وہ راسی بیمیت راسی کا پندرہ دن کے اندر دے دیا جائے گا لیکن باقی کی جو راسی ہے جب کروپ کٹنگ کا جب تجربہ آ جائے گا ایکسپرینس آ جائے گا اس کے بعد باقی کی راسی دے دی جائے گی اس لیے جو یہ پورے گاؤں میں اولے پڑنے چاہیے یہ آوشک نہیں جس بھی پٹی میں اولا ورشتی ہوتی ہے جس بھی آتی ورشتی ہوتی ہے اس کا پٹی کے حساب سے آقلن ہوگا جو اوست باقی اتبادن اگر ایسا کوئی نقشان نہیں ہے تو اوست اتبادن کا آقلن پورے گاؤں کا کروپ کٹنگ ایکسپرینس سے ہوگا جین سے عجی جی ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں کیا کچھ سوال آپ کرنا چاہتے ہیں کرشوی منتری اوپی دھنکر جی سے عجی جی شہر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سرکار نے فصل اوپرکار سنکر جی کو نمسکر ملا اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے جو بیمہ یورجنہ ہمیں دی ہے ہمیں کس کس بیماری نمسکر ملے گا ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس فصل پردان منتری فصل بیمہ کا آدھار کروپ کٹنگ ایکسپرینس ہے کروپ کٹنگ ایکسپرینس کا مطلب ہے کہ آپ کے اتبادن میں کتنی کم ہی آئی ہے آپ کے گاؤں میں ہر فصل کا چار جگہ ایک سیمپل لیا جائے گا اور وہ سیمپل لینے کے بعد مان لو آپ کی فصل پچاس پرسنٹ کم رہ گئی ہے تو پچاس پرسنٹ کا پیسہ کمپنی اسے دلوایا جائے گا یہ اس پر نہیں ہے کہ اس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس میں سب کچھ ہے میں نے کہا آگ کو چھوڑ کر کسی بھی کیٹ کے قارن سے کسی بھی موسم کے قارن سے پالے کے قارن سے کسی بھی قارن سے سوکھے کے قارن سے زیادہ سردی کے قارن سے کنہی بھی قارن سے فصل کم ہوتی ہے یہ فصل کم ہونے کے بعد ملنے والا کمپنسیسن ہے اور فصل کم ہونے کا آقلن کمپنیاں نہیں کریں گی کروپٹنگ کا کام کرنے والی سرکار کی الگ ایجنسیز ہوں گی وہ الگ لوگوں کو ٹھیکا دیں گے وہ ہم کو بتائیں گی کہ اس گاؤں کے اتپادن میں اوست اتپادن کی اتنی کمی ہے اگر اتپادن پورا ہوتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اسی بات کا بیمہ ہوا ہے کہ اتپادن کم ہوتا ہے تو ہم پیسہ دیں گے تو اس لئے اتپادن میں جتنی کمی کسی بھی قارن سے آتی ہے اس لئے اس کی لسٹ کی ضرورت نہیں ہے جب ڈیجاشٹر بات ہوتی تھی تو اس بات کو ڈیجاشٹر میں ڈلوانا پڑتا تھا ادھارن کے لئے اگر پالا ڈیجاشٹر میں نہیں ہے تو پالے کا معاوجہ نہیں ملتا تھا اگر سفید مکھی ڈیجاشٹر میں نہیں ہے تو اس کا نہیں ملتا تھا اس کو کوشش کر کے کے اندر میں ڈلوانا پڑتا تھا کہ اس کو آپ جو ہے آپ دا میں رکھو اس میں ایسا نہیں ہے پردہان منتری فصل بیمہ یوجنا میں کسی بھی قارن سے اگر فصل کم ہوتی ہے تو کم ہوئی فصل کا کمپنسیشن وہ کسانوں کو ملے گا بیوانی سے سشیل جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سشیل جی کیا کچھ سوال آپ کریں گے آج یہ بادرے کا بیمہ کروایا بادرے کا مالی سکا آگیا یا کیوٹ کیٹ لگ گیا اس کا بیمہ بھی ہے یا الگ ہے کسی بھی طرح کے کیٹ کا بیمہ بھی اس میں سامل ہے اگر جتنی بھی فصل آپ کی کم ہوگی پورے گاؤں کی کم ہوگی کروپ کٹنگ ایکسپرینسز کا ماں پائے گا تو اس کے حساب سے اس کا بیمہ ملے گا میں ایک نویدن آپ کے مادن سے کرنا چاہتا ہوں کوئی سوال نہیں آرہا جن کسان بھائیوں نے کسان کے ڈیٹ کارڈ بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے کروپ لون لیا فصل کا لون لیا جب لون لیا تو انہوں نے کچھ فصلیں اور لکھوا دی کہ بھئی میں دھان بھوں گا اور بعد میں اس نے باجرہ بھو دیا تو اس لیے وہ اپنا بیمہ ٹھیک کرا کے کرائیں جب چیکنگ ہوگی تو ایسا نہیں ہو کہ آپ نے دھان بتایا تھا اور دھان کے پیسے کٹوائے پان سو روپے کھیت میں باجرہ بھو رکھا ہے تو وہ آپ کو دھان کا دیں یا باجرہ کا دیں گڑ بڑ ہو جائے گی اس لیے ٹھیک جانکاری دیتے ہوئے اپنی فصل کا بیمہ کرائیں یہ جانکاری بینک میں جرور دے دے ہوئے ہیں کہ میں نے جو باتیں اس سمیں کروپ لون لیتے سمیں فصل کا لون لیتے سمیں کہی تھی وہ میرا پیٹرن ابھی نہیں ہے میں نے پیٹرن بدلا ہے میں نے دوسری فصلیں اگائی ہیں وہ صحیح جانکاری دیں لوہارو سے گلشن جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کیا کچھ سوال آپ کے ہیں گلشن جی سر لوہاری سے بلاؤں نارون ہلکے سے سر مال لیا میں نے دس کلے نرمہ بھویا ہے اور اس میں دو کلے نرمہ خراب ہو گیا تو اس کا معاوضہ ملے گا یا نہیں ملے گا دیکھیں اس میں معاوضہ کا جو آدھار ہے وہ پورے گاؤں کی فصل خراب ہونے کے آدھار پر ہے انڈیجوال کھیت کا نہیں ہے فصل خراب ہوئی ہے جو بھی اس گاؤں میں درمہ کی فصل ہے اس پورے گاؤں کی فصل پر اگر اثر ہے تو پکے طور پر معاوضہ ملے گا جی زیادہ طور پر سوالوں کی جواب بکھو بھی دے رہے ہیں کرشی منتری اوپی دھنکڑ جی جن کسانوں کے ذہن میں سوال ہے جو ابھی انڈیا نیوز ہریادہ ٹیون کیے ہیں وہ سیدھے کرشی منتری اوپی دھنکڑ جی سے سوال کر سکتے ہیں زیادہ اور وکازی ایک درشک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وکازی کیا کچھ سوال ہیں آپ کے میں مانی ہے کسی منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں گی جیسے یہ بار بار طلع کرتے ہیں کسانوں کے جو بیمہ یوزنہ ہے اس بیمہ یوزنہ کی جو طلع بار بار سادنوں کے بیمے سے کی جاتی ہے تو سادنوں کے بیمے میں تو ایسا ہے کہ اگر کسی سادن کے اندر کوئی وقتی بیتھا ہوا ہے ایک سیزینٹ ہو گیا اس کا تو پرتیک وقتی کو اندرشن کو بیمہ ملتا ہے جبکی کسی جو بیمہ کیا گیا ہے وہ پرتیک گاؤں کے پورے گاؤں کو ایک یونٹ مانا گیا ہے اور اس میں 50% اگر فصل خراب ہوتی ہے تو ہی بیمہ ملے گا جبکی اگر ایک کسان کی ساٹھ پرسنٹ فصل خراب ہوگی تیس پرسنٹ فصل خراب ہوگی تو وہ تو بیچہ رمر جی دو باتیں الگ الگ جوڑ دیا آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ پورے گاؤں کو ایک یکائی مانا گیا ہے وہ اس لیے مانا گیا ہے کہ جو بھی موسم کا اثر ہوگا وہ سبھی فصلوں پر ہوگا اس لیے پورے گاؤں کو ایک یکائی مانا گیا ہے لیکن یہ کوئی سرط نہیں ہے 50% 60% اس کی کوئی سرط نہیں ہے اس میں ایک ہی سرط ہے مان لو آپ کے یہاں 20 کیونٹل دھان ہونی تھی تو 90% سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی یعنی 20 میں سے اگر 90% ہو جاتا ہے تو 18 کیونٹل تک ہوتا ہے تو آپ کو کوئی کمپنسیسن نہیں ملے گا لیکن اس سے اگر ایک پرسنٹ بھی یا آدھا پرسنٹ بھی اور زیادہ جاتا ہے تو جتنا نقشان ہے اگر مان لو آپ کا 16 کیونٹل ہویا تو 4 کیونٹل کے پیسے جو 25,000 کا حصہ بنتا ہے جتنی کمی ہوئی ہے اتنے پیسے ملیں گے اس لیے یہ کےول اور کےول جو ہے 90% سے نیچے نقشان آتے ہیں مان لو 80% آپ کی فصل ہوئی ہے 20% کا نقشان ہو گیا تو پہلے والا بھی چھوٹے گا نہیں وہ دس بھی ملے گا یعنی وہ جو 20% کا نقشان ہوا ہے وہ آپ کی پورتی ہوگی کسی کا 60% 50% نقشان ہونے گیا ہو سکتا نہیں ہے لیکن نقشان پورے گاؤں کا سروے کر کے ماں پا جائے گا کروپ کٹنگ ایکسپیرینس کر کے کہ کتنا نقشان ہوا ہے درشک لگاتار ہمارے ساتھ جڑے کسیان لگاتار ہمارے ساتھ جڑے کیا کچھ سوال ہیں آپ کے سب سے پہلے تو میں ہمارے ایگری کلچر منطری جی کو میں نمستے دینا چاہوں گا نمستے اور جو انہوں نے بہت اچھا پروگرام یہ دکھایا ہے تو میں منطری جی سے ہاتھ جوڑ کر نمیزن کرنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے ایگری کلچر کو کافی آگے بڑھا کر اور آج لائف دھا رہے ہیں تو انہوں نے منطری کو بھی ایسے ہی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے لائف پروگرام دھانے چاہیے اور جنتہ سے سیدھا سمپر کرنا چاہیے اس سے جنتہ کا منومل بڑھے گا اور پرٹار کو بھی اس کے اندر پیدا ہوگا محلال جی کوئی سوال ہے آپ کے میں نے سہیکاری بینک کے اندر بڑی امانداری سے بیالیس ورس تک لوگری جی جی رمیش درشک ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں کیا کس سوال ہیں آپ کے جین سے رمیش جی نمستر جی نمستر جی نمستر جی سوال کیا ہے آپ کے منتر جی میرا چوال ہے کہ اگر نقشان ایک وقتی کو ہوتا ہے تو اُس پرسکی تیم ہے اُس ایک ملے گا ایک اٹھا جمین کا کھاتا ہے تو سب کو جائے گا یا تو سب سے لکھوا کے دو کہ اس میں رمیش کھیتی کر رہا ہے اور سارا پیسہ اسی کو دے دیا جائے اگر ایسا لکھ کے نہیں دیا تو اکٹھے کھیوٹ میں جتنے بھی باند بیٹیوں کے نام ہے سب کو جائے گا اور جب وہ آئیں گی تو آپ کو تیل بھی ساتھ دیڑی پڑے گی سریندر جی کیا کچھ آپ کے سوال ہیں میرا یہ پرسن ہے کہ جو کروک کا اس کا بیس کروک کا فرم سی کا ڈیکلیریشن ہے وہ صحیح مانا جائے گا یا پٹواری کا ریونیو نمبر ایک نمبر دو میرا پرسن دھنکر صاحب سے یہ ہے منتری کے علاوہ دھنکر صاحب سوی کسان میتا کی بھی رہی ہے اور یہ اس سے ہٹکے ہے کسانوں سے سنبھل دکیے کیا سرکار جل کے سنبھل بٹوارے کے لیے سبھی چھتر میں پریاس کر رہی ہے چلیے جواب سن لیجے آپ آپ اس میں جانکاری ٹھیک دے میں کیونکہ کل جب کمپنسیسن دینے کی بات آئے گی تو نشید روح سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ جمین جو آپ نے اپنے کھیوٹ میں بتائی ہے وہ آپ کی ہے نا آپ کے نام ہے نا کیونکہ اس کا آدھار تو جمین کا آپ کے نام ہو ہے یا جن کی جمین آپ بو رہے ہیں انہوں نے آپ کو ڈکے دے دیا ہے کہ آپ بیمہ کرا لیویں اور اس کا کمپنسیسن آپ لے لیویں لے جائیں کہ اندری اکرسی منطری کے ساتھ لگاتار ہماری بیٹھ کے ہمارے مکہ منطری کے ساتھ پیش پات پر بڑھ رہی ہیں اور اس طرح سے ہم اس راستے پر ہریانہ کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہریانہ کی جو کھیتی ہے وہ ایک طرح سے کیس کروپ جس میں بڑھتی چلی جائے ہم دہان اور گہوں سے سفٹ ہو کر ہم فلوری کلچر پر پھولوں کی کھیتی پر ہم باغوانی پر ہم پھلوں کی کھیتی پر ہم اچھی ڈیری پر اس راستے پر لگاتار بڑھ رہے جیسا آپ نے کسانوں کو کیا سندیش ہری یار کے مادیم سے دیکھ ایک جاگ رکھتا ہی کسی بھی کسان کی جاگ رکھتا ہی اس کے وقاس کا مادیم بنتی ہے کسان بھائیوں کو میں کہوں گا کہ جوکھم فری بننے راجی سرکار نے آپ کو دیا ہے اور دوسرا میں ان کو سندیش دوں گا کہ آپ بہت محنت سے ہم اتفاد جو ہے وہ کرتے ہیں اس اپنے اتفاد کو بیچنا اور سیکھ لیں جن دن کسان بیچنا سیکھ جائے گا اور بیچنا جب سیکھ گا تو اس کو یہ بھی دھیان میں آ جائے کہ باجار میں کس چیز کے پیسے زیادہ ملتے ہیں تو کروپ منیجمنٹ اور کروپ مارکیٹ منیجمنٹ بھی شکھ جائے گا اسی دن اس کی سمردی کا دوار کھل جائے جی تو کرشی منتری اوپی دھنکڑ جی جو آج انڈیا نیوز ہریادہ کے سٹوڈیو میں آئے اور خود ہر ایک کسان کے سوالوں کا جواب ملا جو ان کے ذہن میں سوال تھے آخر کیا کچھ کمیاں ہے جو انہیں لگ رہی تھی اسے بہت تفصیل سے دور کیا گیا بہت بہت دھنیواد کشم منتری اوپی دھنکڑ جی ہمارے ساتھ سوال پوچھے پورے ہریانہ بھر سے ان کا بھی آوہار ویق کرتا ہوں کہ آپ نے جو خیم فری دھنیواد آپ کشم منتری اوپی دھنکڑ جی یہاں ہم بھی کہنا چاہتے ہیں کسانوں سے وہ جائیں اور واقعی کروپ انشورنس کرائے تاکہ وہ جو کم فری ہو جائے اسی کے ساتھ دیجے جاسد